اسلام علیکم مناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اوسف ڈیجیٹل اور میں ہوں شوال شبید ٹرم کی اعلان کے بعد پاکستانی مارکیٹ سے ملیریا کے ادوائیات غائب ہو چکی ہیں سری ناظرین سرجیکل ماسک سینٹائزر کے ساتھ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی اعلان کے بعد پاکستانی مارکیٹ سے ملیریا کے ادوائیات غائب ہو چکی ہیں شہدیوں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ زخیرہ اندوزوں نے مہنگے دام و فروغ کرنے کے لیے ان ادوائیات کو سٹوک کر لیا ہے یہ بھی اطلاعات آئی ہیں ایک فارمسوٹیکل کمپنی میں ڈراغ انسپیکٹر نے ملیریا کے ادوائیات کو سیل کر دیا ہے فارمسوٹیکل کمپنی میں ڈراغ انسپیکٹر کی جانب سے شاید ایسا ضرورت پڑھنے پر حکومت کے زیر انتظام اس استعمال میں لانے کے لیے کیا گیا ہے واضح ہے کہ صدر ٹرمپ نے جمعات کو پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ کرونا وارث کے خلاف کلوروکوین اور ریمیڈی سور جیلد مارکٹ میں موجود ہوں گی دو روز پہلے ایک میوز بریفنگ میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کلوروکوین اور ہائیڈروکسی کلوروکوین نامی ادوائیات ملیریا کے مریضوں کو دی جاتی ہیں ایف ڈی اے نے ان ادوائیات کو کرونا کے مریضوں پر بھی آسمانے کی منظوری دے دی ہے صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ وائٹ ہاؤس نے کرونا وارث کے علاج اور ویکسین کے تیاری کے لیے سرخ فیدے کی رکابٹیں قتم کر دی ہیں امریکی صدر کے بیان کے بعد ایف ڈی اے نے جاری کیے کے بیان میں کہا تھا کہ کلوروکوین کی کرونا وارث کے خلاف تاثیر ثابت نہیں ہو سکی ہے کلوروکوین کرونا وارث کے مریضوں کے لیے استعمال کی جاؤ سکتی ہے یا نہیں اس بارے میں حکومت اور ماہرین کے ساتھ کام جاری ہے اور صاف ڈیجیٹل سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چنل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے مجھے اکلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت ملتے ہیں اکلی ویڈیو میں اللہ حافظ